یہ عجیب و غریب واقع ہے اور واقع ہی عجیب و غریب ہے اور یہ سیڈ اس ویلی ہے یہ سیڈ اس کو کہتے ہیں کہ سیڈ ہے یہ سیڈ ہے کہ کل کسی ایڈمن ہے پرنام نہیں لوں گا کسی کے کال مل آئی اور بات ہوئی ہے ان سے غریب بہت غریب بچے کو تیز بخار تو میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کے پار لے جاؤ کہہ رہے ہیں لے گئے ہیں اس کے کوئی مسئلہ ہے بخار کے ساتھ نا اور لے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنٹ ہو گئی ہے تو میں نے کہا ایڈمنٹ کراؤ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں جیسے ڈپاؤزٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ کوئی اور طریقہ ہوگا کچھ ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ نہ ہو پھر میں نے بات کی کہ غریب لوگ تھے اب چکر یہ ہے کہ میں اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہوتا ہے کہ اور کچھ کرنے کو تو میرے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں کچھ معاملات میں تو میں نے ان سے کہا کہ ایک آپ کام کرو یہ سنو میں نے نہیں دیکھنے کو دیا تھا میرے خالصے پتہ نہیں سننے کو یا دیکھنے کو مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہا یہ کرو اور پھر باقی ہے کہ leave it to me میں نے کہا ہسپتال لے جاؤ بچے کو کہ لیں کہ تو میں نے کہا یہ ابھی وہاں سے آئی ہوں تو میں نے کہا کہ جو کہہ رہا ہوں وہ کر دو میں نے کہا وہاں پہ آدمی آپ کو ملے گا اور کام ہو جائے گا ہسپتال میں ایڈمنٹ کرا دے گا وہ کہ لیں کہ ٹھیک ہے اس نے خیر سنا دیکھا میں وظیفہ کرتا رہا ہوں وظیفہ کے بیچ میں جو کہ میں بہت ہی ریئرلی کرتا ہوں very rarely یعنی کہ جس کو بولتے ہیں کہ one in a million things ہوتے ہیں یا بہت ہی کوئی میرے قریب ہو تو کرتا ہوں جس کو ایک ورڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا توجہ جس کی پوسٹ بھی لگی بھی ہے وہ تو پڑھ کے وظیفہ کر لیتا ہوں وہ دیکھ کے پڑھنا کیا ہے اس کو دیکھ کے پورے کو وظیفہ کر لیتا ہوں وہ توجہ ہی ہو جاتی ہے ایک فارم کی مگر جس توجہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ معاملات فیصلے کروانے کا ہے یہ معاملات کروانے کا کام ہوتا ہے یہ ایک بہت پڑھنے پڑھانے والوں کے گھرانوں کے لوگوں کے اندر یہ ایک executive power ہوتی ہے discretionary power وہ جب چاہیں use کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہے شرائط میں جانماز اور تسبیح اس کے علاوہ کچھ نہیں چلتا کیونکہ اور یہ جو ہے پڑھنے والا جو ہے وہ خاندانی پڑھنے والا ہو یعنی کہ اس کے روح روا میں تسبیح کی کھڑکراہت تسبیح کی چٹک جو ہے کانوں کے اندر ہر وقت آتی ہو وہ اس طرح کا پڑھنے والا ہو قلب والوں کی بات نہیں کر رہا ان کی story الگ ہے خیر میں تسبیح کر رہا تھا بیچ میں تو بول پڑا تھا پھر میں نے تسبیح شروع کی تو میں نے بس اتنی جھلک آئی جیسے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ہسپتال ہے الشفا اسلام آباد میں الشفا کی جیسے جھلک آئی اس کا ڈور نظر آیا اور الشفا لکھا ہوا نظر آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے بعد میں پڑھتا رہا رات کو پھر ان کی کال کنیکٹ ہوئی پھر دوبارہ بات ہوئی میں نے کہا جی کیا ہوا گئے تھے میں نے کہا کہاں ہو وہی پہ ہو کہ یہ نہیں ہم واپس آگئے میں نے کہا بھائی واپس کیوں آگئے کیا ہوا کہ یہ ہم وہاں گئے تھے ایک بزرگ تھے کوئی انہوں نے دروازے پہ ہمیں پکڑ لیا میں نے کہا پھر کہاں آئے میں آپ کو ریسپشن تک لے جاتا ہوں وہ ریسپشن پہ لے گئے انہوں نے انٹری کروائی سب کچھ کرایا تو پھر انہوں نے پیسے مانگے جو وہ ریسپشن کے اس طرف تھے کرسی کے یا شیشے کے اس طرف پیسے مانگے کہاں وہ تو ہے نہیں ہمارے پاس تو پھر وہ چپ ہو گئی بچاری تو کچھ بھی نہیں کر سکیں وہ جا کے میں نے کہا کہ پھر تو کہلنے کی کچھ ہم واپس آگئے بچہ بہت تنگ کر رہا تھا میں نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا چیز یہ ہے کہ ہسپتال میں اس کے لیے علاج ہے گھر کے اوپر تو تنگ تو کر رہا تھا لیکن ہسپتال گھر پہ بھی تنگ کر رہا ہوگا تو بات وہی اگر یہ وہاں بیٹھ جان دی نا اس وقت سبر گل لیتی کیونکہ استقبال پہ آدمی آ گیا تھا استقبال پہ on the receiving end a person came and received you استقبال کے لیے آدمی بھیجوا دیا گیا تھا تو بل دینے کے لیے بھی آدمی بھیجوایا تھا آپ کو تھوڑا سا سبر کرنا چاہیے تھا وہاں بیٹھ جانا چاہیے تھا در پہ دیکھیں چیز یہ کہ جب تک آپ در پہ کسی کے بیٹھو کے نہیں کام نہیں ہوتا یہی اللہ کی عبادت کا بھی اصول ہے کہ you have to go and supplicate and do that عبادت یا یہ کہ go and sit in his دربار اور دربار اس کا لگتا ہے مسجدوں میں یا آپ کے گھر میں جا نماز کے اوپر جو نماز پڑھتے ہیں وہ دربار ہے اللہ دلگا آپ وہاں کرتے ہیں اللہ اکبر اور جو بھی نماز پڑھتے ہو دعا کرتے ہو قرآن پڑھتے ہو وہاں بیٹھ کے کیا جاتا ہے وہ اس کا دربار ہے آپ کو اس ہسپتال کے در پہ بیٹھ جانا چاہیے تھا وہاں کا درباری بن کے بیٹھ جانا چاہیے تھا اور انتظار کرنا چاہیے تھا اگر یہ انتظار کر لیتی جب جب استقبال کرنے آدمی آ گیا راستہ دکھانے والا آدمی آ گیا تھا تو اندر کروانے والا بھی آدمی آتا تھوڑا سا صبر والا کام تھا یہ کام یعنی کہ put it this way this is why I don't do it because people don't understand the the philosophical یا the mythological reasoning or the process behind it جب آپ کو بھیج دیا نا ایک جگہ میں ہوتا تو دو دن تک وہاں بیٹھا رہتا ناشتے کا بھی بندوبست ہوتا سب چیزوں کا بندوبست ہوتا کیونکہ بھیجے ہوئے آدمی تھے اور یہ بہت کم میں کرتا ہوں سے بچے کوئی سے لیکن ابھی پتہ نہیں ہے ابھی تو خیر بخار کم ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہیں شام میں اللہ تعالی خیر کرے یعنی کہ ہم جو کر سکتے ہم کر رہے ہیں دعاوں کے علاوہ